دوستو پشت و پلموں کے شائقین امروزیہ کے نام سے ضرور واقع ہوں گے اور اس پر پیکچرائیز ہونے والے سوپر ہٹ گانے آج تک مشہور ہے امروزیہ پشت و پلموں کی اہم اور مشہور اداکار اور رقاصہ تھی اور زیادہ تر کیپ ریڈانسر کے کردار میں نظر آئی امروزیہ نے جس وقت پر مجسری میں قدم رکھا وہ پشت و سینما کے ایک سنہرہ ترین دور تھا لیکن وائٹ فلمیں تھی لیکن انتہائی مایاری فلمیں اور بسالہیت فنکار تھے جو اپنے کام کو فرض سمجھ کر کرتے تھے یہی وجہ ہے کہ امروزیہ نے نہ صرف پہاشی اور اوریانی سے خود کو دور رکھا بلکہ یادگار گانوں پر بہترین پر پامنز دی امروزیہ پر پیکچرائیز ہونے والے ایک سرگانے سوپر ہٹ ثابت ہوتے جس کی وجہ یہ تھی کہ امروزیہ نے باقاعدہ رقص کی تربیت حاصل کی تھی اور ہر قسم کے گانے کے این مطابق ڈانس کرتی تھی گلنار بیگم کا مشہور گانہ نور صدی نن سباخو بز بیان دطور زلفو دے امروزیہ پر پیکچرائیز ہوا تھا اور آج تک پسند کیا جاتا ہے اس کے علاوہ پنجابی پلم افلاتون میں نور جہان کا یہ گانہ سونے دی نتلی اصلی کے نقلی آج بھی یادگار سمجھا جاتا ہے امروزیہ نے اپنے کیریئر کے دوران سو سے زائد فلموں میں کام کیا جن میں پشتو اردو اور پنجابی پلمیں شامل ہیں پرانگ، قلنگ، پتخا مار، جرم و سزا، الزام، چغا، ٹیکسی ڈرائیور امروزیہ کی مشہور پشتو پلمیں ہیں امروزیہ نے بدر منیرہ سبخان، نمت سر حدی جمیل بابر اور بیدربخت کے ساتھ مشہور پشتو پلموں میں کام کیا امروزیہ کا تعلق لاہور سے تھا اسے بچپنگ سے ہی رقص اور اداکاری کا شوق تھا اور نیلو ویگم اور پردوس ویگم اس کی پسندیدہ ترین ہیروائنز تھی اور امروزیہ یہ ان کی فلمیں دیکھتی تھی امروزیہ نے چیل سٹار کے طور پر ایک پشتو پلم میں گانے پر کلاسیکل دانسر نے کیریئر کا آغاز کیا چونکہ وہ بقاعدہ کلاسیکل دانس سیکھ رہی تھی اس لئے اسے بہت پسند کیا گیا اور ابتداہی سے اس پر ایک رقاصہ اور دانسر کی چاپ لگ گئی اس لئے امروزیہ زیادہ تر فلموں میں ڈانسر کے طور پر ہی آئی اور گانوں پر پپامز دی یا سپورٹنگ رول میں پیش ہوئی اس وقت پشتو اردو اور پنجابی فلموں کی مشہور ترین ڈانسر امروزیہ اور زمرد بیگم تھی امروزیہ نے ایک پنجابی فلم غپورہ میں ہیروین کا کردار ادا کیا لیکن یہ فلم کا میاب ثابت نہ ہو سکی اس لئے امروزیہ نے اس کے بعد کسی دوسری فلم میں مرکزی کردار ادا کرنے کی حمد نہ کی اور ڈانسر کی ایسیت سے بہت سی فلموں میں کام کیا اپنے وقت میں امروزیہ اس قدر مشہور تھی کہ دن میں دو دو پلموں کی شوٹنگ کر دی تھی اور ایک ساتھ پشتو اردو اور پنجابی فلموں میں کام کر رہی تھی چونکہ امروزیہ ایک مشہور ڈانسر تھی اس لئے ایڈلٹی عمر کے بعد فلموں میں کریکٹر رولز نہیں کر سکی اس کی سوپر ہیٹ فلموں میں خانزادہ تیرہ میرے سپنے ایک گناہ اور سے ہی مولا جٹ دلہن اکرات کی پاکیزہ وحشی گجر شمع محبت دنکہ ہتیار لاجواب شان پرانگ جرم و سزا جڑ با کڑاک آمنہ سامنا پیسا دو آنسو الزام اور ایکسیڈنٹ شامل ہے امروزیہ نے مشہور پشتو فلم سڑی خور بنائی جو سوپر ہیٹ ثابت ہوئی ان کی بطور پلم ساز فلم ثبوت کو تنسر بورڈ ہوا